موسیقی یو اس گفتگو کا سلسلہ جاری تھا جس میں بریک آگئی بیچ میں ہم نے پھر تھوڑا سا حلدی پہ بھی بات کی لیکن نایاب آپ یہ بتائیے جو سوال میں نے بہت عرصہ پہلے پوچھا اب اس کا جواب دے دے کہ یہ کتنے بڑے گھرانے سے آپ بلونگ کرتے ہیں استادوں کو استاد آپ کے ابو کتنا مشکل ہوا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ان شیڈوز کے اندر جوگر آپ نے بہت اچھی بات کی جیسے کہ ہماری جو سیملی میں ایم در نائنڈ جنرلیشن ہے وہ میں سیملی ماشا اللہ تو ہماری جو ساڑھے چار سو سال سے جو سلسلہ چلتا آ رہے لوگ سمجھتے کہ میں سپورٹ ہے مگر میں سپورٹ نہیں ہمارے پر رسپونس بیلیٹی ہے یہ بہت بڑی ہے جب ہم لوگ گا رہے ہوتے ہیں اب انہوں نے ایسا سا گانا گایا تایا میرے دونوں تایا استاد آمانتالی ہاں استاد ساتھلی خان میرے فادر استاد حامدری خان ساکھ استاد بھائی سب لوگوں نے پوری فیملی سب لوگوں نے اب اس لیول پہ اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں تو بہت مشکلی سے محنت کرنی پڑتی ہے اور کیے بھی اور کر بھی رہے ہیں پڑ پوئی چیز ہے نا اجازت جب مانگنی تھی اببو سے صحیح اور دیکھو کلاسیکل کیلئے تو چلو ایک انڈسٹوڈ بارٹ تھی کہ آوگے پاپ کی طرف آپ لوگ گئے ایس برادرز از راگا بوئیز تو ستاب کیا معاملہ تھا وہ یہ معاملہ تھا کہ ایک کراچی میں ایک چینل تھا وہاں پر استاد آمانتالی خانسوں کو ٹریبیٹ دیا گیا تھا تو ولی نے اور ان آمنہ ہم تینوں نے ملکے کہ ایک راگ بگیشری میں ان کا گایا خیال تھا پیا دکھن کو طرح سے نیمہ جب ہم لوگوں نے گایا تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ کیا تم کرنے لگے ہم لوگ سٹیج پر گئے اور سٹیج پر جانے کے بعد ہمیں لائٹ نہیں تھی اور ہمیں نظر نہیں آرہے تھے لوگوں لائٹ بہت تیسٹی تو لوگوں نے دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ اسی کو پرفومنس کریں اسی راگ کو بگیشری کو جو آپ لوگوں نے فیشن کیا ہوا اس کے بعد پھر لوگوں نے اپریشیٹ کیا تب پھر بہو نہیں جاگتا کہ آپ گا سکتے مگر اپنا جو فیملی جو سٹیل اور ترڈیشن ہے وہ بیٹھ کے ہم لوگوں گاتے تو امی آر اینام اس کو گاتے ہیں ابچہ آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوت کا یونگ لوگوں کا آپ کلیسیکل کی طرف اس طرح سے رجان ہے جیسے سے بیس سال پہلے ہوتا تھا نہیں بیسا تو نہیں ہے ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں موسیقی بھی سب سے بڑا کام جو ہے وہ کلیسکل بیلو جو جڑ ہے جس سے سب چیزیں بنتی ہیں تو پھر ہمارا بیسی بھی خاندانی کام ہے باپ دادے پر دادی سے چلا آرہا ہے تو اس کا وزن ہوتا ہے ہمارے پھر اس وزنوں اٹھانا اٹھانے ہی تو کمال ہے جو اٹھا لیتا ہے وہ پھر نامر وہ ایک اچھا بن جاتا ہے جو در جاتا ہے یا گھبرا جاتا ہے وہ بات نہیں بنتی ہمارے گھانے میں دیکھیں ہم جتنے بھی لڑکے ہمارے ہوتے ہیں سب کو ہم تینگ دیتے ہیں اب ان میں نام جس جس کو ہونا وہ اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے اچھا یہ نہیں ہے کہ کسی کو منع کر دیا جاتا ہے لیکن اگر کسی کا گلا نہ ہو لیکن ہمارے پاس ایسی اللہ کی بھربانی سے اپنے والد صاحب سے میرے والد نے اپنے والد صاحب سے سیکھیں کہ جل کا گلا لیں ہم ان کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں یہ ہی تو افتادی ہے یہ ہی تو افتادی ہے ہماری بندش ہی ایسی ایسی ہیں میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں کہ ہماری ایک بندش گلے سے نکل جائے تو بندے کا گلا بن جائے سبحان اللہ کیا بات ہے اس میں ایسی سی جگہ ہوتی ہیں لیکن آپ فیملی کے ہی بچوں کو آگے لے کے لئے نہیں نہیں یہ بارے شاگرد بھی ہیں اور دنیا میں ہمارے شاگرد بھی ہیں یہ نہیں کہ ہمارے بزرگوں کے استاد بڑے گولا اپنی خان میڈم فریدہ خانم میڈا جایدہ پروین اور بے تہاشا شاگرد بھی ہیں جو ہمارے گھرانے کیوں ہیں ہم بھی اس وقت بھی میں لوگوں کو سکھا رہا رہا ہوں میں انسی میں پروفیسر ایڈی بھجی انہیں رکھا ہے میں وہاں کلاس بھی لیتا ہوں تو بیسے بھی شاگرد بھی ہیں کو بھی میں ٹریننگ دیتا ہوں یہ ہے یہ جو کام ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ اس سکھاتے نہیں کیوں نہیں سکھیں گے لیکن کسی کے جب کسی کے شاگرد بنتے ہو تو اس کے تقازے کیا ہے یہ نہیں لوگ ریلیز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ایک گھنچے لیسن دے دیا کریں تو ایسے تو نہیں ہوتا ایسے تو ہوتا ہوتا ایک مہینے میں سکھیں اور توپ کے سنگر بن جائیں میں اچھلی اس بات کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو نہیں سکھاتے بات یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے بھی تو کچھ عداب ہوتے ہیں اور کچھ معاملات ہوتے ہیں ٹائم چاہیے اس کے لیے وقت چاہیے اس کے لیے ریاضت کا وقت چاہیے پر اپنے استاد کے دل جیتنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے استاد ایسے نہیں بتاتا استاد کا دل جیتنے پڑتا ہے پھر وہ اپنی اندر سے جب وہ ان کے بعد بنتے ہیں کہ نہیں اس کو سکھانا چاہیے وہ پھر سیکھتے ہیں اور جو خوش آر چالا ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ سیکھ لیں پھر بتائیں گے ان کو ہم بھی پھر اپنے قریب میں آنے دیتے ہیں ہاں میں پہنچنے لگی تھی کہ میں اور جوگرنا بھی شاگردی میں آسکتے ہیں ہم بلکل بھی نہیں آسکتے ہیں ان کو صرف تنگ کرنے کی حد تک اگر ہم نے ان کی شاگردی میں آنے کی کوشش کی تو پھر ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے بسل کے دار پہ بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم یہ نہیں سکتے ہیں نہیں بات یہ کہ دیکھیں ان کے گھر کے بچے کیوں اتنا خوبصورت پرفارم کرتے ہیں کیوں ان کے گلے اتنے ڈیویلپٹ ہیں کیونکہ صبح سے لے کے رات تک رگڑا ہے کنٹینیو اس کنٹینیو اس کنٹینیو اس کنٹینیو اس جس بندے نے آکے ایک گھنٹے کے لیے سیکھ کے جانا ہے کیوں جید ہاں یا آپ آکے کو سیکھیں گے تو بھائی پھر اہم ہی تو نہیں پھر آپ اسطاد کے لیول پہ پہنچتے ہیں ایک مہنت ہوتی ایک افرت ہوتی ہے اور یہ بات میں آج کلیئر اس لیے کرنا چاہی تھی کیونکہ ہر بندہ کہتے ہیں دیکھیں وہ اپنے گھرانے کے بچوں کو سکھاتے ہیں ان کے گھرانے کے بچے فرما برداری کے ساتھ سر نیچے کر کے باقاعدہ شاگردوں کی طرح بяхارتے ہیں وہ ہدھ استاد بن کے نہیں آتے اپنے استاد کو سکھا لے ہج بلکلی اسی ہے یہ بہت بڑی اسی ہے کہ میں اور انام بیٹھے تو ہم نے اببو فکر کہ میں ہمیں فلانے را کیا آپ نے بندش نہیں بتائی تو اگر انہوں نے کہا پوچھو کہ تو بتاؤں گا اب میں تمہیں پیٹ میں دل کے لئے دل کے لئے یاد کر لو تو اسی طرح ہمارا یہ پروفس ہوتا ہے ہم اسی طرح نہیں بتاتے ہی اسی طرح میں نے اپنے والے ساتھ ساتھ سکھی تھی سی کا میں ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے باپ کلاسکل بیوزک کا خزانہ ہے میں جتنا بھی ان سے لے رہا ہوں کم ہے کم ہے اور یہی تو چیزیں ہیں ویورز اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے جتنا موقع ملتا ہے اسی کا سیکھ لینا چاہیے کیونکہ جب وہ اس دونیا میں نہیں رہتے ہیں تو پھر یہی ایک رگریٹ رہ جاتی ہے کہ کاش ہم نے ایکچول انویسمنٹ وہاں پہ کی ہوتی جو جہاں انویسمنٹ بنتی ہے